السلام علیکم سپرڈنس کیسے ہیں ٹھیک ہیں ایکسرسائز 7.4 کلاس 6 چپٹر 7 اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو قیسٹن نمبر 1 ہے solve the following linear equations also verify the solution یعنی اس قیسٹن کے دو ایسے پہلے تو آپ نے solve کرنا ہے solve کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو x ہے نا اس کی value آپ نے find کرنی ہے یا جو variable ہے نا اس کی آپ نے قیمت بتانی ہے پہلی چیز یہ ہوگئی دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ نے پھر اس کو verify کرنا ہے کہ میرے پاس جو جواب آئے کیا وہ درست ہے یا غلط ہے ٹھیک ہے تو میں start کرتا ہوں آپ کو پورا process سمجھاتا ہوں 6x plus 2 ہے minus 19 کی equal ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے اس کو solve کرنا ہے solve میں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو x والی term ہے نا اس کو آپ نے علیہ دا کر دینا ہے یہ دیکھیں میں کر دیتا ہوں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا یہ بھی میں بتا دیتا ہوں پہلے میں question دوبارہ لکھتا ہوں 6x plus 2 is equal to minus 19 ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں مجھے چونکہ 2 چاہیے اس کو یعنی 2 کو ہٹانا ہے تو plus 2 موجود ہے مجھے minus 2 چاہیے تاکہ دون آپس میں cancel ہو جائیں تو میں کیا کہوں گا میں کہوں گا subtracting subtracting 2 from both sides ٹھیک ہے from both sides یہ میں بالکل پورے ایک detail والی method سے کر رہا ہوں so 6x plus 2 اس سائٹ سے بھی minus 2 کر لو minus 19 اس سائٹ سے بھی minus 2 کر لو ٹھیک ہے تو یہ plus 2 minus 2 cancel اندر آ جائے گا 6x اندر آ جائے گا minus 21 ٹھیک ہے اب کیا ہے آپ کے پاس 6x ہے اور یہ minus 21 ہے اب آپ کے پاس 6 یہاں پہ ضرب ہے تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے آپ کیا کریں گے dividing ٹھیک ہے both sides by 6 تو 6 پہ آپ divide کریں گے کیا ہوگا 6x divide by 6 minus 21 divide by 6 یہ cancel ہوگا x ہو جائے گا اور ادھر یہ minus 21 جو ہے 7 3 ایک ہیس آ جاتا ہے minus divide by 2 3 6 آ جاتا ہے 3 3 cancel minus 7 divide by 2 ٹھیک ہے اب اس کو ایسے بھی لگ سکتے ہیں 2 3 1 3 2 6 1 7 minus 7 divide by 2 ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی verification کرنی ہے کہ جو ہمارے پاس جواب آئے ہے minus 7 by 2 کیا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو verification کیا ہوگی question آپ نے لکھ لیا plus 2 is equal to minus 19 ٹھیک ہے اب verification میں یہ ہے کہ x کی value آپ پھٹ کریں minus 7 divide by 2 ہو جائے گا plus 2 ہو جائے گا minus 19 ٹھیک ہے 2 1 2 2 3 6 3 7 minus 21 plus 2 is equal to minus 19 آپ کا کیا خیال ہے یہ بات ٹھیک ہے نا تو آپ کہیں گے کہ hence verified clear یہ آپ نے کیا کیا verify کر لیا اب آپ کے پاس b ہے تو b کہہ رہا ہے 4x minus 1 by 2 1 by 2 نہیں بلکہ 1 by 4 ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس برابر ہے 5 کے تو اس کا اگر ہم solution کرنے یہ ہو جائے گا 4x minus 1 by 4 equal to 5 آپ کہیں گے adding adding میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے minus 1 by 4 ہٹانا ہے تو مجھے plus 1 by 4 چاہیے ٹھیک ہے نا 1 by 4 to both sides clear ہے نا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں صرف x کو الیدہ کر دینا ہے تو یہ 4x minus 1 by 4 پہلے سے موجود تھا plus 1 by 4 لکھوں گا ادھر 5 plus 1 by 4 لکھوں گا یہ دیکھیں یہ plus 1 by 4 minus 1 by 4 cancel 4x رہ گیا ادھر ان دونوں کے LCM چار چار پانچ بیس جمع ایک اکیس بٹا چار ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آگیا 4x is equal to 21 by 4 اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو کیسے solve کروں ٹھیک ہے 4x ملٹیپلائی ہے نا تو آپ نے divide کرنا یعنی آپ نے یہ 4 ہٹا دینا ہے تو divide 4 کریں گے ہتم ہو جائے گا اب آپ کہیں کہ dividing ٹھیک ہے 4 on both sides ٹھیک ہے تو ایک چیزی یاد رکھیں کہ جو کام آپ اپنے ایک طرف کرنا ہے دوسری طرف بھی اپنے وہی کام کرنا ہے تو 4x by 4 ہو جائے گا ادھر ہو جائے 21 by 4 اس کے by 4 ٹھیک ہے یہ cancel x ہو جائے گا اور ادھر یہ اس کا کیا ہوتا ہے یہ ایسے ہوتا ہے یہ سمجھ لیں اس کو اس بٹا کا مطلب ہے تقسیم 4 ٹھیک ہے میں پورا process سے کرو جاتا ہوں کسی دوست کو کوئی issue نہ ہو یہ اب دیکھیں یہ division ہے 4 ہے تو 4 by 1 میں لگ سکتا ہوں اب دیکھیں 21 by 4 اس کو میں multiply کروں تو 1 by 4 یہ الٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسی ہوتا ہے نا تو اب آسان سا طریقہ ہے 21 divide by 4 4 16 یہ x آ جائے گا یعنی other words آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 4 ہے یہ 4 آپ سے multiply ہوں گے اور اوپر والا سیم رہے گا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی آ سکتا ہے یا یہ بھی آ سکتا ہے 5 بٹا 16 16 16 5 21 16 ٹھیک ہے یہ بھی لگ سکتے ہیں اب آپ نے اس کی verification کرنی ہے تو verification کے لئے کیا کریں گے اس کے لئے پورا method کریں گے verification مالا method کیا ہے 4x minus 1 by 4 equals 5 4 x کی value ہمارے پاس 21 بٹا 16 minus 1 by 4 4 4 4 4 4 16 تو equal to 5 ہے لکھ لیں یہا جائے گا 21 بٹا 4 اور یہ minus کیونکہ 4 دونوں کے constant ہے تو اس لئے ہم 4 ہی لکھیں گے 5 ٹھیک ہے x منفی 4 کتنا آئے گا 20 بٹا 4 اور یہ 5 کے برابر ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے hence verified ٹھیک ہے b b ہو گیا اب c کی باری ہے 7x minus 4 that equals 23 تو اس کی اگر ہم solution کریں تو 7x minus 4 equal to 23 minus 4 ہے اس کے لئے ہمیں plus 4 چاہیے so adding 4 to both sides ایسے ہی ہے نا تو 4 کو add 7x minus 4 plus 4 ہو جائے گا 23 plus 4 ہو جائے گا cancel 7x is equal to 27 ٹھیک ہے اب 7 ختم کرنا اس کو divide کرنا ہے so dividing 7 to both sides on both sides to both sides بس ایک بات ہے 7x divided by 7 27 by 7 cancel x 27 by 7 ساتین اکیس ہوتا ہے نا 3 اور 6 رہ جائے 7 ساتھ اکیس جائے 27 27 بٹا چھے یہ رہ گیا ٹھیک ہے 27 بٹا ساتھ ٹھیک ہے اب آپ نے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے یہ ویریفیکیشن ٹھیک ہے تو وہ کیسے کریں گے question لیکھ لیں 7x minus 4 is equal to 23 7 x کی جگہ value لگا 27 بٹا ساتھ ہے یہ value ہے ٹھیک ہے نا x minus 4 23 7 7 7 cancel 27 minus 4 23 ایسا ہی ہے نا so hence very quiet ٹھیک ہے اس میں جو part d ہے اس کو آپ دیکھ لیں یہ ہے تو اس کا solution کیا ہوگا minus 6 کو ہم نے ختم کرنا ہے چونکہ یہاں پہ multiply ہے ہم نے divide اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو dividing both sides by minus 6 تو یہ ہو جائے گا minus 6 by x divide by 6 minus 6 اور 21 by minus 6 ٹھیک ہے یہ آپس میں ختم ہو جائے x رہ جائے گا اور 21 جو ہوتا ہے 7 ضرب 3 ہوتا ہے اور 6 جو ہوتا ہے وہ 2 ضرب 3 ہوتا ہے یہ 3 3 cancel minus ہے تو وہ ویسی لگا لیں minus 7 divide by 2 ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ 2 3 6 2 3 6 1 7 ٹھیک ہے یہ minus same اس کا جواب آ رہا ہے ٹھیک ہے نا ڈیو والے کا اب اس کا یہ ہے کہ ہم نے verification بھی کرنی ہے تو verification ٹھیک ہے یا check check بھی آپ کہہ سکتے verification بھی کہہ سکتے تو وہ کیا ہوگا اس کا وہ ہوگا minus 6 x equals 21 تو minus 6 x کتنا ہے minus 7 divided 2 equals 21 تو 2 1 2 2 3 6 minus minus plus 3 7 21 تو 21 آیا کہ نہیں آیا اس کا مطلب کیا ہے کہ hands verified یہ minus ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا d d کے بعد کیا e ہے 18 minus 7 x equals minus 3 تو اس کا اگر solution نکال لیں کریں تو یہ دیکھیں ذرا 18 یہ ادھر plus ہے ادھر کچھ نہیں تو plus ہے دونوں طرف minus کرنا پڑے گا subtracting 18 to both sides ٹھیک ہے تو کر لیتے subtract کر لیتے 18 کو both sides پہ subtract کریں گے تو اس کا جو جواب آئے گا وہ کیا آئے گا دیکھ لیتے 18 minus 7 x minus 18 ٹھیک ہے ادھر بھی ہو جائے گا minus 3 minus 18 minus 18 plus 18 یہ plus 18 ٹھیک ہے تو minus 7 x رہ جائے گا ادھر رہ جائے minus 21 18 جمعت 21 ٹھیک ہے اب یہاں by minus 7 تو minus 7 x divided minus 7 minus 21 divided minus 7 cancel یہ x ہو جائے گا 73 21 minus minus آپ میں cancel اب اس چیز کو میں verify کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو question آپ کے سامنے ہے 18 minus 7 x یہ برابر ہوگا minus 3 k یہ میں verify کرنا ہے so 18 minus 7 x کا منطبہ ہے 7 ضرب x 3 ٹھیک ہے کیونکہ x کیونکہ 3 اب 18 minus 7 21 minus 3 تو minus 3 نہیں آرہے نا تو hence کیا ہو گیا verified ٹھیک ہے یہ آپ نے کیا کیا یہ آپ نے اس کو verify کر لیا ٹھیک ہے اب ہم آج آج جاتے ہیں یہ کے بعد f کی طرف 5 x plus 4 equals 25 solution ہے میں question دوبارہ نہیں لکھتا آپ نے ایک دفع solution میں question لکھنا ہے ٹھیک ہے so dividing both sides by 5 کیوں کیونکہ یہ 5 دے کی ضرب ہے اس پورے کے ساتھ تو میں کیا کرتا ہوں 5 x plus 4 ٹھیک ہے divide by 5 یا صرف 5 کی نیچے 5 لکھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک 25 divide by 5 یہ cancel ہوگئے آپ اس میں اگر اس کے درمیان میں یہاں پہ plus یا minus ہوتا تو آپ نے ہر کے علید علید 5 کرنا تھا لیکن چونکہ multiplication ہے تو یا x مچار کے نیچے 5 لکھیں یا 5 ملٹیپلائی بھے x plus 4 جیسے میں نے کہ ان سب کے نیچے 5 لکھیں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اس کو سمجھ نا ہے یعنی میں یہ کہ رہا ہوں کہ 5 x plus 4 ہے ٹھیک ہے 5 x plus 4 یہ x plus 4 5 divided 5 ایک ہی بات ہے جس کے نیچے بھی لکھیں ٹھیک x ہے x plus 4 یہ ہمارے پاس کیا ہے 5 تو اب کیا کرنا پڑے گا سب ویریفائی کرنا ہے ویریفیکیشن کریں گے تو کس چیز کی ویریفیکیشن ہے x plus 4 اس کا جوب 25 ہونا چاہیے ٹھیک ہے so 5 x کتنا ہے 1 1 plus 4 25 تو کیا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے 5 5 ہونا چاہیے نا تو ہنس کیا ہو گیا ہنس ویریفائی ٹھیک ہے اب اس کے بعد تھوڑا سا نیکس بھی چل سکتے نیکس کیا ہوگا اس کی طرف جاتے اچھا جی f ہو گیا f کے بعد کیا جی ہے تو جی کہتا ہے 4 x 6 minus 3 x 5 یہ ہمارے پاس برابر ہے 12 کے یہ پہ آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں یہ جو نیچے جو آجائے اس کے ساتھ مٹیپلائے کریں ٹھیک ہے تو یہ نیچے والے آٹومیٹیکل ہی ختم ہو جائیں گی یا ان سب کا lcm لے لیں جو آجائے اس کو simplify کریں یہ زیادہ better رہے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ x پہ بھی ہے تو پہلے اس simplification ہونی چاہیے کیونکہ 6 5 میں مشترک کچھ نہیں ہے تو ان کو اپس میں ضرب دیں 6 35 ہو جائے گا اب 6 35 5 کو 4 سے ضرب دیں 20 x ہے تو اپنی جگہ رکھیں 5 6 36 6 کو 3 سے ضرب 18 x ٹھیک ہے یہ 12 ہو جائے گا اب 20 1 فی 18 کتنا ہو جائے 2 x multiplying both sides by 30 تو وہ situation کیا بن جائے گی یہ ہو جائے جناب 2 x divide by 30 multiply by 30 اور 12 multiply by 30 یہ دیکھیں cancel ہو گئے اوپر نیچے والا 2 x رہ گیا اور یہ 12 34 1 0 ہے تو 360 ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں 2 x کو ختم کرنا ہے multiply تو اپنے divide کرنا ہے so dividing آپ کو ویڈیو کے end پہ میں اگر مجھے یاد رہا تو آپ کو جنرل rules بھی بتاؤں گا کہ ان کو کیسے deal کرتے ہیں ٹھیک ہے dividing both sides by 2 ٹھیک ہے so 2x by 2 360 divide 2 ٹھیک ہے 2x 2x 2 2 سے cancel ہو گیا x رہ گیا اور ادھر x رہ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے verification verification کے spelling آپ کو آتی ہوگی میں نے جسٹ ایک لکھ دوائے ٹھیک ہے اب اس کی verification کرتے ہیں تو verification میں اس کا question آپ دیکھ سکتے ہیں question میں لکھ لیا ہے اس میں values put کر ہم اس کو verify کریں گے تو 4 multiply by 180 x کی جگہ divide 6 minus 3 multiply by 180 divide by 5 5 ٹھیک ہے اور یہ 12 کے برابر ہونا چاہیے 6 6 6 3 18 30 4 30 120 minus 5 5 5 5 3 15 ٹھیک ہے نا 30 35 35 تو یہ ہو گیا اب 3 6 18 3 3 9 10 108 یہ ہو جائے گا 12 تو ظاہر 120 1 فی 108 کریں جوب 12 ہی آئے تو یہ very fired ہو گیا ٹھیک ہے so hence very fired ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جی کے بعد h ہے اس کی طرف h ہے 3 x minus 5 equals 5 x minus 4 ٹھیک ہے so آپ کیا کریں گے solution ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کریں گے rearranging آپ rearrange کر دیں rearrange کر دیں یا rearrange نہیں کرتے آپ ایک اور چیز لکھیں subtracting subtracting 3x from both sides ٹھیک ہے from both sides اس کا کیا ہوگا اس کی reason بتا جاتا ہوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ 3x ہے یہ 5x کی طرف آ جائے گا کیسے دیکھ نہیں 3x minus 5 یہ question تھا minus 3x ہم نے ٹھیک ہے تو وہ minus 3x ادھر آ گیا 5x minus 4 minus 3x آ گیا ٹھیک ہے so minus 3x plus 3x cancel ادھر آ گیا minus 5 ادھر آ گیا 2x کیونکہ 5x minus 3x 2x minus 4 ٹھیک ہے اب یہ question اوپر والے questions کی طرف ہو گیا کی طرح ہو گیا کہ اب اس کو سوال کر سکتے ٹھیک ہے تو چاہ کریں گے adding adding 4 to both sides ٹھیک ہے اچھا 4 کو ہم نے both sides کے ساتھ کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے بہت ایزی ہے ایڈ اس لئے کرنا ہے کہ یہاں پھر minus 4 ہے اس کو ختم کرنا ہے تو یہ رہا جائے 2x minus 4 plus 4 اور یہ رہا جائے minus 5 plus 4 اس سے minus 1 رہا جائے گا اور یہ cancel 2x رہا جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمیں 2 ختم کرنا ہے تو dividing dividing کیوں کیونکہ already multiply ہے 2 ٹھیک ہے dividing 2 on both sides ٹھیک ہے so both sides پہ divide کریں گے 2 کو so minus 1 by 2 اور ادھر آج 2x by 2 2 to cancel x رہا گیا minus 1 by 2 یا اس کو ایسی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ x equals minus 1 by 2 اب آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے verify verification تو verification کیا ہوگی 3x minus 5 equals to 5x minus 4 put کریں value 3 into x minus 1 by 2 minus 5 یہاں جائے 5 minus 1 by 2 minus 4 ٹھیک ہے تو یہاں جائے گا minus 3 divide by 2 minus 5 ادھر ہے minus 5 divide by 2 minus 4 ٹھیک ہے اب اس کا کیا کریں گے یہاں جائے گا buy 1 LCM لے لیں 2 یہاں جائے گا minus 3 minus 1 2 2 2 5 10 ٹھیک ہے اور ادھر دیکھیں 2 minus 5 minus 1 2 2 2 4 LCM ہے simple آپ LCM لے لیں minus 13 یہ کیا ہو جائے گا minus 13 divide by 2 اور نہیں یہاں پہ یہ 2 4 8 بنتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ چیک کر لیں کیسے 8 بنتا ہے یہ دیکھیں minus 5 کیونکہ 2 1 minus 5 ادھر 1 2 2 2 4 8 صحیح ہے تو یہ minus 13 by 2 اور ادھر بھی minus 13 by 2 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس دونوں طرف سے کیا ہو گیا hence very quiet ٹھیک ہے اس میں جو آئی ہے وہ ہے 4 x minus 3 اور یہ ہے 4 3 x plus 1 سب سے پہلے ہم نے 4 کو ہٹانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ دونوں طرف موجود ہے تو چونکہ وہ multiply ہو رہے دونوں طرف ہم نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کرنا ٹھیک ہے ڈیوائیڈنگ آپ نے اول اٹامل کرنا ہے ڈیوائیڈنگ 4 on both sides ٹھیک ہے تو اگر 4 کو both sides پہ ڈیوائیڈ کریں x minus 3 ہو جائے گا ڈیوائیڈ 4 ادھر بھی 4 3 x plus 1 ڈیوائیڈ کیا کریں گے اب ہمیں دیکھیں یہاں پہ x ہے یہاں پہ 3 x ہے تو اس x کو یہاں تک لے کے آنا ہے یا دوسری الفاظ میں اس x کو ختم کرنا ہے تو کیا کریں گے سبٹریکٹ کریں گے ٹھیک ہے سبٹریکٹ x on both sides ٹھیک ہے so x minus 3 یہ تو پہلے سے تھا minus x ہوا 3 x پلس 1 پہلے سے تھا سبٹریکٹ x کا مذہب ہے کہ دونوں طرف ہم minus کریں گے تو minus x ادھر بھی ہوگا minus x یہ plus x آپ میں cancel صرف minus 3 رہ گیا ادھر 3 x minus x کتنا رہ گیا 2 x اور ادھر رہ گیا plus 1 اب اس 1 کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ both side والی بات کرنی ہے کیونکہ دونوں طرف ایک کام ایک طرف ہوگا تو دوسری طرف must ہوگا minus 1 2x plus 1 minus 1 یہ cancel 2x یہ minus 4 ٹھیک ہے یہ دیکھیں minus 3 ہے اور یہ کیا ہو جائے گا minus 3 minus 1 یہ اب کیا کریں گے اب یہ کریں کہ 2 کو ختم کرنا ہے dividing dividing کیوں کیونکہ ہم 2 multiply ہے 2 to both sides تو minus 4 divide by 2 2x divide 2 x رہ جائے گا اور ادھر رہ جائے minus 2 اب اس کو ہم نے verify کرنا ہے کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے یا مزاق ہے تو کر لیتے 4 4 x minus 3 4 3 x plus 1 کر لیں x کی value put کریں ٹھیک ہے تو put کرتے 4 x کی value کتنے minus 2 minus 3 4 3 into minus 2 plus 1 ٹھیک ہے اب کیا ہوگا اس کا یہ ہوگا 4 into minus 5 4 into minus 6 plus 1 یہ ہو جائے 4 into minus 5 ادھر بھی ہو جائے 4 into minus 5 کیا خیال ایک ہی بات ہے نا hence verified ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کیا کیا یہ ہم نے verify کیا ٹھیک ہے آئے بات ج ج 3 x ڈیوار 12 minus 10 equal to 1 by 2 اس کو تو شروع اس کا میں question ہی سے کر لیتا ہوں ٹھیک ہے minus 10 equals 1 by 2 یہ دیکھیں 3 3 4 12 so x by 4 رہ جائے گا minus 10 رہ جائے 1 by 2 رہ جائے گا ٹھیک ہے سب سے جو پہلے ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے اس 10 کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے adding adding کیوں کیونکہ وہاں پہ minus موجود ہے adding 10 to both sides ٹھیک to both sides تو کیسے plus 10 plus 10 10 x by 4 ادھر by 1 ہے تو یہ 2 ہو جائے گا 1 plus 1 2 2 2 10 20 یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے 21 by 2 اور ادھر x by 4 اب ہم نے 4 کو ختم کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے یہ اس کے لئے یہ divide ہے 4 اس کو multiply کریں گے multiplying 4 to both sides ٹھیک ہے چلیں کھل لیتے ہیں x by 4 موجود تھا multiply 4 ہو گیا ادھر 21 by 2 موجود ہے multiply 4 یہ پہلے multiply 4 کریں یا بعد میں کریں بات ہی کیا کیونکہ commutative law of multiplication موجود ہے ٹھیک x اور یہ 2 2 2 2 4 1 2 22 x کی value 42 verify بھی کرنا ہے کیسے دیکھیں 3x by 12 minus 10 equal to 1 by 2 یہ آپ پاس question ہے یہ j والا اب اس کو solve کرنا ہے so 3 multiply by کیا چیز ہے 3 multiply by x 42 divide by 12 اور minus 10 1 by 2 یہ ہو جائے گا 6 دیکھیں 6 2 12 6 70 values ٹھیک ہے تو اوپر آ جائے 3 7 21 2 minus 10 1 by 2 اب اس کو کر لیتے مزید یہ دیکھیں 2 آ جائے گا 21 minus 1 2 2 2 10 20 ٹھیک ہے 1 by 2 آپ کیا خیال ہے 1 by 2 آئے گا نا so hence very quiet player ہو گیا یہ آپ کے پاس ہے جی دو تین کیا ہو جائے گا چھے دو ضرب تین تین کو ایکس ضرب دیں تری ایکس مائنس تین ضرب دو چھے سو دو کوپر ایکس ضرب دیں گے ٹو ایکس ٹھیک ہے یہ اس طرح ایزی ہو جاتا ہے یہ ہو جائے گا ایکس ڈیوائیڈ سکس یہ ایٹ دیکھیں کتنا ایزی ہو گیا آپ اس کو سول کرتے ہیں اب کوئی ایشو نہیں ہے آپ بے شک یہاں پہلے لکھ رہیں ٹیکنگ ایل سی ایم ٹھیک ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ کا کیا لیں گے سائٹ ٹیک ہے تو آپ کے پاس ایکس بائی سکس ایکوڈ ٹو ٹیٹا کیا اب یہاں پہ ڈیوائیڈ سکس ہے تو اس کو ملٹیپلائی سے ختم کریں گے آپ کہیں کہ ملٹیپلائنگ سکس ٹو بوت سائٹ ٹیک ہے کیسے ملٹیپلائنگ ایکس بائی سکس ملٹیپلائی سکس ایون ملٹیپلائی بائی سکس ایکس کتنا ہو گیا چھے اٹھ اٹھالیس اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو ویریفیکیشن کرنا ہے تو ویریفیکیشن ہاو اس کی ویریفیکیشن یہ ہے کہ question آپ لے کے x divided by 2 minus x divided by 3 8 اب کیا ہوگا x ہے 48 divided by 2 minus 48 divided by 3 8 اب دیکھیں 2 1 2 24 2 48 ادھر آگے 24 minus 3 1 3 16 3 48 minus 16 اور یہ 8 ہی آتا ہے ٹھیک ہے so hence کیا verified ٹھیک ہے یہ hence verified ہو گیا k کے بعد کیا ہے l ہے 6 x minus 9 minus 2 1 minus x this is equal to x plus 9 پہلے تو اسی کو solve کرتے ہیں اس کو easy کرتے ہیں 6 x minus 9 minus 2 minus minus plus 2 x یعنی اس 2 کو پہلے 1 سے ضرب دیا پھر 2 کو x سے ضرب دیا minus ادھر plus 1 ہے تو minus 2 ہو گیا اور ادھر minus minus plus ہو گیا ٹھیک ہے اور ادھر ہے x plus 9 ٹھیک ہے نا ایسے bracket لگا لیں یا چونکہ question میں bracket نہیں ہے تو اس کا پھر solution یہ ہے کہ آپ اس سے بھی ہٹا لیں ٹھیک ہے نا یہ just آپ کے سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں نہیں تو اس کی ایسی کوئی ضرورت نہیں ہوتی bracket آپ لگا بھی سکتے ہیں آپ نہیں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے مرضی ہے کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں challenge اب ہم آتے ہیں اس کے solution کی طرف تو دیکھ لیں پہلے یہ دیکھیں 6x plus 2x 8x minus 9 اور 2 11 ٹھیک ہے x plus 9 اب یہ x ختم کرنا ہے چونکہ یہ کم ہے اور 8x زیادہ ہے تو کیا کروں گا subtracting ٹھیک ہے x from both sides ٹھیک ہے تو minus کرنے 8x minus x minus یا یا ایسی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ minus 11 minus x x plus 9 پورا لکھ لیں پھر minus x لکھ لیں یا بس میں cancer اور ادھر آ جگا 7x minus 11 اور ادھر آ جگا 9 ٹھیک ہے اب subtracting نہیں ادھر کیا کریں گے adding adding 11 to both sides کیوں کیونکہ وہاں پہ minus 11 ہے میں نے کیا کرنا ہے اس کو ختم کرنا ہے تو مجھے plus 11 چاہیے minus 11 plus 11 ٹھیک ہے تو یہ ظاہر ہے دوسری طرف بھی کر رہا پڑے گا یہ cancel ہو گیا 7x 9 جمع 11 20 ٹھیک ہے اب ہمیں x چاہیے سو ہمیں 7 ختم کرنا ہے چونکہ 7 یہاں multiply تو دوسری طرف کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا dividing 7 on both sides ٹھیک ہے کر لیتے ہیں اس کا بھی کر لیتے ہیں 7x by 7 20 by 7 یہ آپ سے cancel اور x آپ کے پاس ہو جائے گا 20 divided by 7 ٹھیک ہے مائنس 9 مائنس 2 1 20 divided by 7 20 divided by 7 plus 9 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں 2 یہ آ جائے گا مائنس 13 by 7 ٹھیک ہے نا اور اندر آ جائے گا 20 plus 63 تو میرے خواہ سے 83 آ جاتا ہے divided 7 اب 120 جو مائنس 9 اور یہ دیکھیں مائنس مائنس پلس 13 24 by 7 ٹھیک ہے اندر آ جائے گا 83 بٹا 7 اب دیکھیں یہ دونوں ایک کٹے کر لیتا ٹھیک ہے مائنس 9 83 بٹا 7 چیک کر لیتے ہیں کیا بنتا 120 جو 24 کیا ہوتا 14 بٹا 7 اس سے آ جائے گا کیوں کیونکہ ان دونوں کے LCM بٹا 7 7 آئے گا اوپر جمع ہو جائیں ٹھیک ہے آ مائنس 9 83 by 7 چیک کرتے ہیں کیا بنتا ہے by 1 اب کیا کریں گے فردر اس کو چیک کرتے ہیں 7 اور ایک کا 7 آتا ہے تو ادھر 140 آئے گا مائنس 1 7 7 7 9 63 83 آنا چاہیے by 7 140 43 کو مائنس کریں 6 میں سے 3 3 14 میں سے 6 8 ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی 83 بٹا 7 رہ گیا ادھر بھی 83 بٹا 7 تو ہنس کیا چیز ہے ہنس ویری فائٹ ٹھیک ہے اب آجائیں L کے بعد آجائیں M پہ آجائیں M M پہ آجاتے ہیں تو M ہے اور 6 پہ ٹھیک ہے اس کا سلیشن نکال لیتے ہیں آجائے 2 پہ 4 ہے سب ٹھیک ہے نا سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے 2 2 2 4 سیدھا سیدھا کر لیتا ہوں 0.4 تو 10 25 آتا ہے ٹھیک ہے 4 کیا ہے 0.8 سکتے ہیں کہ ایٹ بائی ٹین ایکس پہ دونوں کو ڈیوائٹ کریں ایٹ بائی ٹین پہ دونوں کو ڈیوائٹ کریں یا آپ یہ کہیں کہ پہلے ٹین کے ساتھ ملٹیپلائی کریں پھر ایٹ پہ ڈیوائٹ کریں آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ایٹ بائی ٹین ایکس ہے نا ایکوٹس سولہ ایک تو یہ ہے کہ دس کے ساتھ ضرب دے دیا یہ کینسل ہو گئے آٹ ایکس رہ گیا ادھر رہ گیا ایک سو ساٹھ اس کو آٹ پہ ڈیوائٹ کریں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یا یہ طریقہ ہوگا یا جیسے میں یہاں پہ کرنے لگا ہوں وہ آپ ذرا غور کریں ڈیوائڈنگ ٹھیک ہے بوٹ سائڈز بائی ایٹ بائی ٹین جو ہی ہم پہ ملٹیپلائی ہوئے وہ اسی کے ساتھ ڈیوائٹ کیا ہے ایٹ بائی ٹین ایکس اور ادھر کیا ایٹ بائی ٹین تو یہ آ جائے گا سولہ ڈیوائٹ بائی ٹین یہ کینسل ادھر ایکس رہ جائے گا ادھر کیا رہ جائے گا سولہ ڈیوائٹ بائی ٹین سولہ ملٹیپلائی کریں گے تو ٹین بائی ٹین ہو جائے گا یہ ہو جائے گا دو دو دس بیس ٹھیک ہے ایکس کی ویلیو کتنے آگئی بیس اب کیا ہے ویریفیکیشن ویریفیکیشن کیا کہتی ہے 0.8 ایکس مائنس 4 ایکوڑ ٹو بارہ سپوٹ کر لیں 0.8 ایکس کی ویلیو کتنے ہیں بیس ہے مائنس 4 بارہ ہونی چاہیے ادھر آٹھ بٹا کتنا ہونا چاہیے آٹھ بٹا دس ہونا چاہیے اور یہ بیس ہے مائنس 4 ایکوڑ ٹو بارہ ہونی چاہیے دس ایک دس دس دو بیس آٹھ دو سولہ سولہ منفی چار بارہ ہے کے لئے ہیں سو ہنس ٹھیک ہے ویریفائٹ اب اس کے بعد کیا ہے وہ ہے 0.3 ایکس پلس 6.9 ایکوڑ ٹو بارہ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کو سول کرنا ہے میں جو لاسٹ پویسٹن میں میں نے جو میترل یوز کیا وہی یوز کروں گا یہ برابر ہو جگہا 3 ایکس بائی ٹین پلس یہ ہو جائے گا 69 بائی ٹین اور یہ ہو جائے گا بارہ ٹھیک ہے تو اس کا کیا جواب آئے گا ٹین دونوں کے پاس ہے 3 ایکس بلس 69 آ جائے گا اور یہ بارہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے ٹین ڈیوائیڈ ہے اس کو مٹیپلائی کریں ٹین ٹو بوت سائیڈز ٹھیک ہے آچھا تو 3 ایکس بلس 69 ڈیوائیڈ بائی ٹین مٹیپلائی بائی ٹین بارہ مٹیپلائی بائی دس پینسل تو 3 ایکس پلس 69 ایک سو بیس آچھا یہاں پہ کیا کریں گے 69 کو ختم کرنا ہے سبٹریکٹ کریں گے کیونکہ یہ ایڈیشن میں ہے جمع میں ہے تو اس کو مائنس کرنا ہے سبٹریکٹنگ 69 from بوت سائیڈز ٹھیک ہے تو 3 ایکس بلس 69 مائنس 69 ایک سو بیس مائنس 69 کینسل 3 ایکس یہ دیکھیں دس میں سے نو ایک گیارہ میں سے چھ پانچ اکاون صحیح ہے تو اب کیا کریں گے ڈیوائیڈنگ 3 2 بوت سائیڈز کیا ہو جائے گا 3 ایکس بائی 3 ایک آن بٹا 3 ٹھیک ہے یہ کینسل ایکس 3 21 21 21 21 17 اب ہم نے کیا کرنا ہے ویریفی کیشن ویریفیکیشن کیا کہتی ہے اس کی وہ ہے 0.3 x plus 6.9 equals 12 0.3 multiply by 17 plus 6.9 it should be 12 ٹھیک ہے 3 7 21 3 1 3 2 5 اکاون آگیا ایک کے بعد اشارہ ہے تو 5 اشارہ 1 plus 6 9 is equal to 12 ایک جب انہوں 10 ایک اوپر آگیا 6 5 11 12 12 0 is equal to 12 پرو ہو گیا کیا ہنس 5 اشارہ کے بعد 0 لگائیں فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے یا 12 6 یا 12 ایک ہی بات ہے آچھا جی اس کے بعد اوپر آگیا کیا ہے پی کیا کہتا ہے 0.3 x divided by 3.1 this should be equal to 3 اب اس کو اگر ہم solve کرنا چاہئے تو کیسے رہے گا سب سے 3.1 ہے اس کو ہم نے اٹھا دینا ہے ٹھیک ہے dividing نہیں کیونکہ divide already ہے so multiplying both sides y 3.1 تو یہ جاگہ 0.3 x divide by 3.1 3.1 3 multiply by 3.1 cancel یہ ادھر آ جائے گا 0.3 x ادھر آ جائے گا 3.1 3 3 3 9 ایک کے بعد اشار ہے تو ایک کے بعد لگا لیں ٹھیک ہے اب کیا ہے 0.3 ہے تو اس کو آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں کہ 3x by 10 ہو گیا اور یہ ہو گیا 3.1 divided by 10 ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں multiply کرتے تو 3x divided by 10 multiply by 10 93 divided by 10 multiply by 10 cancel 3x is equal to 93 آپ کیا کریں گی divide کریں ٹھیک کھے ڈیوائیڈن بوچ سائیڈز by 3 تو چلیں کر لیتے 3x by 3 93 by 3 cancel x is equal to 3 1 3 3 3 9 3 1 3 1 ٹھیک اب اس کی verification کرتے تو وہ ہمارے پاس ہے 0.3 x divided by 3 1 equals 3 ٹھیک ہے اس کے برابر ہے یہ برابر ہے 3 ٹھیک ہے تو اب کرتے اس میں value put کر دیں 0.3 ٹھیک ہے اور x کتنا ہے 3 1 ہے divided by 2.3 division میں ہوتے تو بھی ایک ہی دفاع 10 کافی تھا لیکن چونکہ درمیان میں plus ہے یا درمیان میں minus ہو تو ہر ایک کے ساتھ 10 لگائیں گے multiply ہے جیسے یہاں پہ multiply ہے ھیک quen 23 by 10 multiply by 10 cancel یہ cancel یہ cancel so 5x plus 11 23 بلکل simple ہو گیا 11 کو ختم کرنا ہے 11 from both sides ٹھیک ہے 5x plus 11 minus 11 23 minus 11 یہ cancel 5x یہ 12 رہ جائے گا now x کی value کتنی dividing ٹھیک ہے both sides by کس میں divide کرنا ہے 5 پہ تو کر لیتے ہیں 5x by 5 12 by 5 cancel x 12 بٹھا 5 ٹھیک ہے اب کیا کریں گے verify کیسے کیسے ہوگی اس کی 0.5 x plus 1.1 plus 1.1 plus nai equals 2.3 put کر دیں 0.5 multiply by 12 by 5 ٹھیک ہے plus 1 by 1 1.1 equal to 2.3 12 5 60 1 1 5 2 3 6 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 equal to 2 3 1 1 1 1 1 1 1 very white اب r کی باری ہے r کیا کہتا ہے 2 multiply by x minus 2 minus 5 x minus 5 یہ equal ہے 4 x minus 8 minus 2 ہے x minus 2 اس کو solve کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے پہلے تو اس کو simple کریں 2 x ہو جائے گا minus 2 to 4 ہو جائے گا یہ دونوں کے ساتھ ضرب کریں گا minus 5 x minus minus plus 5.25 4 x minus 4 8 32 minus 2 x minus minus plus 924 ٹھیک ہے اب اس کو simple کریں 2 x minus 5 x minus 3 x minus 4 جمع 25 plus 21 ٹھیک ہے ان دونوں کو کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یعنی 25 منفی 4 ایک اس ٹھیک ہے اور یہ منفی 5 x جمع 2 x تو یہ آجے گا 3 x equal to 4 x minus 2 x 2 x minus 32 جمع 4 منفی 28 ٹھیک ہے اب 2 x کم ہے تو اس طرف اس کو لائیں گے ٹھیک ہے نا subtracting 2 x from both sides یہ practice کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا جائے گی کہ کس کا کیا کرنا ہے minus 2 x 2 x minus 28 minus 2 x subtracting ہے نا یہ cancel ہو گئے ادھر رہ گیا minus 5 x کیونکہ دونوں minus ہیں plus 21 ہو جائے گا اور ادھر کیا ہو جائے گا minus 28 ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا آچھا اب subtracting کریں گے subtracting 21 from کیا چیز both sides آچھا تو یہ ہو جائے گا minus 5 x plus 21 minus 21 28 minus 21 آچھا یہ دیکھیں cancel یہ ہو جائے گا 18 9 49 ٹھیک ہے اب dividing minus 5 تو minus 5 کے ساتھ کر لیں minus 5 x minus 5 minus 49 minus 5 cancel x minus minus cancel 49 divide by 5 اب کیا کرنا ہے verification ٹھیک ہے کر لیتا ہے 2 x minus 2 پیار کیا minus 5 x minus 5 پیار کیا 4 x minus 8 or minus 2 x minus 2 ٹھیک ٹھیک چھلے اس کو کال لیتے ہیں 2 x کی طرح 49 by 5 minus 2 minus 5 49 by 5 minus 5 equal equal 4 multiply by 49 by 5 minus 8 minus 2 49 by 5 minus 2 ٹھیک اب دیکھیں یہ دو اپنی جگہ ہے ان دونوں کا 5 ہو جائے گا LCM 49 ادھر by 1 ہے ادھر by 1 ہے ادھر by 1 ہے تاکہ دونوں fraction میں آجائیں ٹھیک ہے اب ایک 5 5 5 5 کو 2 سے ضرب دیں 10 ٹھیک ہے minus ہے پھر 5 پھر دیکھیں 5 49 minus 2 2 5 5 25 پھر 4 ادھر آجائے گا 5 49 minus 5 جائے 40 ٹھیک ہے minus 2 ادھر آجائے گا 5 49 minus 5 2 10 ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے 2 49 میں سے 10 آگیا 39 5 5 minus اندھر دیکھیں 5 49 minus یہ 25 24 divided by 5 equals یہ ہو جائے گا 9 divided by 5 multiply by 4 minus اندھر دیکھیں 2 یہ ہو جائے گا 39 divided by 5 ایسے یہ ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کو سمجھتے کیسے ہوگا سارا کام ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے یہ 2 2 کو اس کے ساتھ ضرب دیں گے 2 9 18 2 3 6 1 7 5 minus 5 20 5 10 12 12 ٹھیک ہے 2 اور ساتھ پاسی 3 گیا 4 minus ٹھیک ہے سو ہنس کیا ہنس ویری فائٹ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا سو یہ ہو گیا ہمارا question number 1 complete ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں question number 2 کی طرف question 2 آ دانیا is 6 year older ٹھیک ہے دانیا is 6 year older than her younger sister after 10 years some of their ages will be 48 years find their present ages ٹھیک ہے تو یہ اچھا ایک technical question ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی ages عباس کیا ہیں ٹھیک ہے اس سے پہلے چیز میں اور بتا دوں آپ جو بات میں دیکھیں گے تو وہاں پہ 49 by 5 نہیں لکھا اس کو تقسیم کر جیسے 49 by 5 5 9 45 4 رہ گیا ٹھیک ہے so 9 4 by 5 ٹھیک ہے یہ جواب آیا تو کوئی اشو نہیں یہ ٹھیک ہے اس کا کوئی اشو نہیں ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چیک کر لی باقیوں کا خود کر لیں آچھا اب question number 2 کو دیکھ لیتے اس میں کیا ہے دانیا is 6 year older than her younger sister ٹھیک ہے 6 سال اس سے بڑی ہے تو solution میں میں یہ لکھ دیتا ہوں کہ let the age of younger sister ٹھیک ہے sister اور younger sister کی جو age کو میں x کہتا ہوں تو دانیا کی age کتنی ہو جائے گی دانیا 6 سال بڑی ہے نا دانیا 's age یہ کام آ ہے ٹھیک ہے دانیا 's age is x plus 6 years ٹھیک ہے اب after 10 years years 10 سال گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے the sum of the ages پہلے میں یہ کہہ دوں کہ younger sisters age sisters ٹھیک ہے age وہ کتنی ہے x plus 10 اور دانیا age کتنی ہو جائے گی دانیا age دانیا کی age ہو جائے x plus 6 پہلے تھی plus 10 مجھے ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ کہہ رہے کہ the sum of their ages will be 48 years تو condition کیا ہے condition ٹھیک ہے after 10 years کیا ہوگی sum of their ages ایک کی ہے x plus 10 اور پلس دوسری کی age ہے x plus 6 plus 10 ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جائے گا ٹوٹل 48 اب کیا ہوگا plus 26 is 48 تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں سرک 2x چاہیے تو subtracting ٹھیک ہے subtracting 26 from both sides ٹھیک ہے both sides میں پورے step by step کر رہا ہوں تاکہ کوئی mistake نہ ہو 2x plus 26 minus 26 ہو جائے گا ادھر بھی 48 minus کیا ہو جائے 26 26 22 رہا جائے گا اور ادھر رہا جائے گا just 2x ٹھیک ہے اب ہمیں صرف x چاہیے so dividing both sides by کتنا 2 2 پہ کریں 2x divide 2 ہو جائے گا 22 divide 2 2 to cancel just x رہا جائے گا 11 ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا younger سسٹر جو ہے اس کی ایج ہے 11 سو younger sisters age ٹھیک ہے younger sister age کی ہے present age وہ 11 ڈانیاز age اس کی age کتنے ہوگی 11 جمع 6 17 ڈانیاز ٹھیک ہے نا 17 years ٹھیک ہے دوسرے کیوں گی 17 years اب چونکہ وہ 6 years older ہیں اب اس question number 3 کی بات کرتے اس کا میں solution کرتا ہوں پہلے اس میں کیا لکھا ہے کہ price of short has decreased after sale by RS اتھنا ٹھیک ہے سو کیا کہیں گے کیا کہیں گے concession ٹھیک ہے concession کتنا ہے 215 رپیس ٹھیک ہے find original price if the new price is new price ٹھیک ہے یا discounted price ٹھیک ہے new price is equal to RS 3 45 5 ٹھیک ہے سو کیا find کرنا ہے original price تو اس کو x کہہ دیں ٹھیک ہے let original price is equal to x ٹھیک ہے اب ہم کیا کہیں گے ہم ہم یہ کہ original price minus 215 یہ برابر ہو جائے گا 345 ٹھیک ہے نا یعنی condition یہ ہونا چاہیے یہ جناب آپ کے پاس کیا ہے condition ہے تو کیا کہیں گے adding کیوں کیونکہ minus ہے ٹھیک ہے na adding 215 to both sides جب add کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہمارے پاس ہوگا x minus 215 plus 215 یہ ہو جائے 345 plus 215 یہ cancel x ہو جائے 5 10 145 16 30 5 so 560 روپے اس کی پرائز ہو جائے ٹھیک ہے question 4 آپ دیکھ سکتے یہ ہے اس میں total جو price ہے 156 کس کی pen brush ہے اور pen ہے ٹھیک ہے find the price of both items if the price of the pen brush is half the price of the pen let the pen's price ٹھیک ہے pen کی جو price وہ کتنی ہے x ہے so pen brush ٹھیک ہے price اس کی کیا ہوگی 1 plus 1 by 2 x یعنی دونوں کی قیمت ملا کے کتنی ملے گی 154 ٹھیک ہے اب ہم نے بتا دینا ہے کہ کتنی ہوگی تو یہ divide by 1 ہو جائے گا lcm نے 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا 2 x plus x is equal to 156 یہ ہو جائے 3 x divide by 2 156 ٹھیک ہے 2 یہاں پہ کیا ہے multiply ہے وہاں پہ divide ہے وہاں پہ multiply ہو جائے گا کیونکہ ہم نے 2 کو ختم کرنا ہے multiplying 2 to both sides ٹھیک ہے اب 2 کو multiply کریں گے تو 3x by 2 multiply 2 156 multiply by 2 2 6 12 2 15 11 12 12 12 312 ہو گیا اور یہاں پہ یہ بس cancel 3x ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو further کرنا x کی find کرنی ہے قیمت so dividing 3 2 both sides ایسے ہی ہے n both sides اب 3 کو آپ divide کرنا ہے both sides پہ 3 x by 3 112 3 یہ cancel 3 1 3 4 12 چونکہ 2 9 تو 0 ٹھیک ہے x کی value کتنی ہو گئی 104 x کی value ہو گئی 104 104 تو 104 ہو گئی ہے یہ کس کی پرائس ہے so pen price pens price ٹھیک ہے 104 اور دوسرا کون ہے paint brush paint brush price وہ کتنی ہوگی وہ ہوگی half اس کی ہوگی 104 2 تو یہ آجائے گا 52 پاریس باؤن ٹھیک ہے تو دونوں کی پرائس آپ کے سامنے آگئے آجائے 5 کی بات ہے تو question 5 اس کا solution یہ کیا کہہ رہے ہیں let omars weight ٹھیک ہے عمر جو ہے اس کا وزن ہے سپوس کریں ٹھیک ہے تو ali weight کتنا ہوگا ali weight تو ali کا weight ہوگا x minus 13 kg ٹھیک ہے x minus یہ x kg ہوگا یہ x minus 13 kg ٹھیک ہے کیونکہ وہ is less than ہے ٹھیک ہے نا find the weight of omar if the sum of the weight is 59 kg ٹھیک ہے condition تو condition انہوں نے دے دیا آپ کو وہ کیا ہے sum of weights ٹھیک ہے sum of دونوں weight کو sum کریں گے تو 59 kg ہے ٹھیک ہے تو پہلے کی کیا ہے x weight اور دوسری کی ہے x minus 13 تو دونوں کو add کریں گے تو کتنا آئے گا 59 9 تو solve کریں 2x minus 13 ہو جائے 59 ہو جائے گا یہاں پہ minus ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا add adding ٹھیک ہے 13 to both sides ٹھیک ہے add کریں گے تو 2x ہو جائے گا minus 13 plus 13 plus 13 تو یہ cancel 2x equal to 9 جب 13 12 5 6 7 ٹھیک ہے تو divide کریں گے اس کو dividing both sides by 2 2 پہ divide کریں گے تو 2x by 2 72 by 2 cancel یہ x اور یہ جگہ 36 ٹھیک ہے سو عمر کون ہے پہلے عمر ہے عمر 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 کتنا ہوا 34 kg علی کا weight کتنا ہوا 34 میں سے 13 minus کریں کتنا ہو جائے گا 32 kg ٹھیک ہے 23 kg ٹھیک ہے پیسٹر 6 کو دیکھتے اس کا solution ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ the difference between 45 and 5 times the number to let the number number کتنا ہے x ہے تو condition آپ کے پاس کیا ہے condition یہ ہے کہ 45 minus 5 times that number is equal to 15 ٹھیک ہے 15 اب آپ کیا کرنا ہے find the number 45 minus 5 x is equal to 15 آپ کیا کہیں گے subtracting 45 from both sides ٹھیک ہے 45 کو minus کریں گے 45 minus 5 x موجود تھا minus 45 ہو جائے گا 15 minus 45 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ cancel minus 5 x اور یہ دیکھیں یہ 5 میں سے 5 0 4 میں سے 1 3 چونکہ minus بڑھائے تو ٹھیک ہے اب آپ کیا کہیں گے dividing minus 5 چیئے minus 5 to both sides کر لیں minus 5 x by minus 5 minus 30 minus 5 cancel x یہ ہو جائے گا 5 1 5 6 30 ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا جناب 6 ٹھیک ہے x value 6 ہو گئی چلیں میں ایک چیک ضروری نہیں ہے لیکن یہ میں کرتا ہوں ٹھیک ہے چیک کیا ہو جائے 45 minus 5 x is equal to 15 چیک کرتے 45 minus 5 5 5 6 30 تو یہ کیا ہو جائے گا 15 45 minus 30 is equal to 15 ٹھیک ہے یہ میں nè check بھی کر لیا کیون کے جوابا پہ مجھے ڈاؤ ٹھیک ہے چیک بات کیا ہے question 7 ہے اس کا solution تو کیا ہے the difference نہیں مدیہ thinks of a number that the number صحیح ہے number is equal to x ٹھیک پھر کیا ہے she multiplied it by 6.2 and added 8 to the product she got the answer ٹھیک condition condition کیا ہے condition کو اور سے دیکھ لیں condition یہ ہے کہ she multiplied it by 6.2 so 6.2 multiplied by x x وہ number ہے ٹھیک ہے and added to 8 and added to 8 added to 8 and added 8 to the product جو product ہے اس کے ساتھ ہم نے 8 کو add کیا she got answer 39 find ٹھیک یہ آپ کے پاس condition ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ جو number ہے تو وہ کیا ہو سکتا ہے کیا possibility ہے ٹھیک ہے اس number کی طرف آتے دیکھتے ٹھیک ہے اب دیکھ لیں یہ جگہ 6.2 x plus 8 39 8 کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کی لئے ہم کیا کریں گے subtracting ٹھیک ہے 8 from both side ٹھیک ہے تو x 6.2 x ہے plus 8 minus 8 ہو جائے گا 39 minus 8 ہو جائے cancel 6.2 x 39 minus 8 31 ٹھیک ہے تو اب جب اس کو کریں گے آ جب اس کو solve کریں گے تو کیا ہوگا وہ بھی چیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آ divide ہو جائے گا dividing 6.2 to both side وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے 6.2 کو کیا کر دینا ہے ختم کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی دی دیں آپ کو پتا چل جائے گا 31 کو divide کریں 6.2 سے جب 5 آتا ہے تو یہ دیکھن 6.2 x divided by 6.2 equal to 31 by 6.2 یہ cancel یہاں پہ ہوگا x اور یہاں پہ رہ گیا 5 ٹھیک ہے تو x کی value 5 ہو گئی سو the number is equal to 5 ٹھیک ہے نا جو اس نے سوچ رہا تھا question number 8 کو دیکھتے ہیں question number 8 میں ہے کہ ایشہ کو کہا گیا کہ ایک number کو 3 سے divide کرو ٹھیک ہے لیکن by mistake she multiplied it by 3 لیکن اس رغلتے سے 3 سے multiply کیا ٹھیک ہے اگر correct number بہتر ہے بہتر less than the wrong number ہے جو wrong number ہے اس میں سے بہتر کو نکال دیں تو correct number آتا ہے تو number بتاؤ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں let the number is equal to x ٹھیک ہے so correct number کیا ہوگا ٹھیک ہے نا correct number تو by definition correct number کیا ہوگا x divide by 3 wrong number کیا ہے جو اس نے find کیا وہ 3 multiply by x اس نے wrong number ہے ٹھیک ہے تو اب condition کیا ہے یہ بھی دیکھ لیں condition جناب یہ ہے کہ correct number is 72 less than the wrong number wrong number کیا ہے 3 x minus 72 so اس سے کیا ہے correct number ٹھیک ہے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں solve کرتے ہیں تو کیا کریں اس کو subtracting ٹھیک ہے subtracting 3x from both sides یعنی x کو ہم ایک side پہ لانا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے from both sides minus کریں گے تو کیا آئے x by 3 minus 3x 3x minus 72 minus 3x so minus 3x plus 3x آپ میں cancel یہ آگیا x divided by 3 minus 3x یہ آگیا 72 کا minus ٹھیک ہے اب ان کا lcm لیں گے by 1 3 تو یہ کس طرح میں اس کی space بنا دوں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا divided by 3x minus 339x is equal to minus 72 تو یہ آجائے گا minus 8x divided by 3 is equal to minus 72 اب کیا کریں گے آپ کہیں گے کہ divide 3 ہے تو multiply ٹھیک ہے multiplying both sides by کس چیز multiply کریں گے 3 سے تو 3 سے کریں گے minus 8x by 3 multiply by 3 اور minus 72 multiply by 3 3 cancel یہ minus 8x آگیا اور 3 2 6 3 7 21 minus 200 600 آگیا ٹھیک ہے minus minus کے ساتھ cancel ہو گیا تو اب کہیں گے یا یا dividing ٹھیک ہے dividing both sides by کیس جس سے minus 8 تو آج جائے گا minus 8x by minus 8 اور ادھر آج جائے گا minus 2 2 1 6 divide by minus 8 یہ پس ختم x رہ گیا اور 8 2 16 minus cancel ڈھپن 8 7 ڈھپن so 27 جو ہے وہ میرے پاس اس کا جواب ہے مائنس نہیں ہے میرے پاس پلس میں جواب ہے آپ بھی کرنی اس کو چیک کریں ٹھیک ہے اس کو ہم چیک کرنا چاہیں تو یہ میں آپ چیک کے لیے میں نے question لکھ دیا ہے آپ کو چیک کر کے دکھاتا ہوں x ہے 27 divided by 3 is equal to 3 multiply by 27 minus 72 چیک کرتے 3 1 3 29 27 29 37 21 36 8 ٹھیک ہے minus 72 تو یہ 9 آتا یہ 9 ٹھیک ہے یہ چیک بھی ہو گیا میرا آنسر میرے سب سے ٹھیک ہے ٹھیک